موسیقی 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 اور اثنی بمباری کیا ہے کہ پریویٹ توم جو پبلک پرایا鬼 اپارٹمنٹ بیلڈنگ سہاں ان کو ملوے کا ڈھیر بنا دیا ہے ایسے دیہات گاؤں دکھائے گئے ہیں جو صفحہ ہستی سے مٹا دیئے گئے ہیں تو ایک بڑی طبائی ہے woo دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے اور پھر کنٹو ورسیس جو ہیں میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہم آتے ہیں پاکستان کی مولو کی طرح دیکھیں میں نے ٹیوٹر پہ دو خبریں بہت میرے لیے اداسی کا اور بڑی ڈسیبنس تھا اس سے کل جو واقعہ ہوا کہ اس میں اب تک سکسٹی فائیب لوگ تو جا چکے ہیں ہنڈین نائنٹی فور زخمی اور اس میں بھی بہت سارے کیٹی کلیں جو میڈیکل ڈاکٹر کے ذرائے ہیں پشاہر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ فگر ایٹی تک خدا نہ کھاتا چھو سکتا ہے اور مرنے والے امام بارگاہ تھی سب کو پتا ہے کہ یہ ملک یہ ریاست اقلیتوں کا قبرستان بن چکا ہے اور جو مارنے والے ہیں وہ تو اہل حدیث اور وہابی دیوبندی اس کے انگل سے بھی مارتے ہیں مگر دنیا میں اس بات کو اقلیتوں کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ خاص کر احمدی قادیانی جنہیں کہتے ہیں وہاں سے لوگ اور شیعہ کمیونٹی پھر عیسائیوں کے ساتھ جو ہوا جو ہندووں کے یہ ہندو تو یہاں اس حد تک کہتے ہیں کہ جی ٹوڑی سیون پرسنٹ پاکستان میں تھے ہندو اور اب ایک پرسنٹ بھی نہیں رہ گئے مجھے صحیحی کا نہیں پتا میرا نہیں خیال ہے کہ ٹوڑی سیون پرسنٹ کبھی تھے مگر یہ کہ بارحال زیادتی تو ہوئی ہے اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے جس میں سب سے اہم ترین بات ہے نا میں نے ایک بچے کی تصویر دیکھی جو یوکرین میں پھسا ہوا تھا وہاں سے تو باہر فردت آ گیا مگر یہاں امام بارگاہ میں مارا گیا پھر ایک بچے کی تصویر دیکھی جو شمالی ونجیستان سے تھا کیوں بچہ آج دیس بارہ سال کا اس کا باپ بھاڑے مار مار کے رو رہا تھا کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا میرا ایک ہی چوتیس پہتیس سال پہلے چھتیس سال پہلے کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اب باسی شہید ہاسپٹل سے سب واقف ہوں گے کراچی والے اہلے کراچی اہلے سن تو سبھی جانتے ہیں پنجاب میں بھی باقی صبحوں میں بھی بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ پشتون اردو سپیکنگ فتحادات شروع ہونے جا رہے تھے الطاو سین کا جلسہ ختم ہوا تھا حیدر آباس سے واپسی پر سوراب گھوٹ پر آنگانیوں نے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے لاکھر وہاں بٹھائی تھے زیاو لکھ کے دول میں وہاں پر گھیر کر انہیں مارا تو اس میں دو بھائی ایک ساتھ بنے لیاقت آباد کے جو مجھے یاد ہے تو میں اباسی شہید ہاسپٹل اس ریپورٹنگ کے لیے وہاں پہنچا تو مرزا خانے موچری کے باہر اس علاقے کے اس وقت کے ایس ایس بھی ممتاز برنی کھڑے ہوئے تھے ایک بڑا آیا سفید داری بھویں بھی سفید دارے مارتا ہوا اور آتے ہی اس نے گریبان پکڑ لیا ممتاز برنی کا اور کہا کہ قائد اعظم تُو نے یہ ملک بناتے ہوئے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ ہم نے اپنے جوان بچوں کے لاشیں اٹھانے اور وہ جو نوہے پڑتا تھا اور جو آسمان کی طرف اٹھا کے بددعائیں دیتا تھا میں آج بھی سوچتا ہوں تو میرے روم کے کھڑے ہو جاتے ہیں ممتاز برنی ایک دبن ایس ایس پی ایک قہر نام تھا ان کا مجھے اس وقت گردن جھکائے کھڑے تھے تو جب اس باپ کی میں نے چیخ و پکار چیوٹر پر وڈیو دیکھی تو مجھے وہ بڑا یاد آیا کہ اس ملک میں کیسے کیسے لوگ سیکڑوں واقعہ ذہن میں آ رہے ہیں کہ مجھے وہ پتھان بچی یاد آتی ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں ایک گھر کے سترہ لوگ مارے گئے جس میں باپ دادا چچا بھتیجے بھانجے بھائی تو ایک خاندار میں ایک بوڑی اور ہے تو ایک چھولہ سترہ سال کی بچی اس بچی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ میرا باپ ہے یہ میرا دادا ہے یہ میرا بھائی ہے یہ سب دیکھا ہے یہ ریاست جو مدھب کے نام پر لی گئی قومیت کے نام پر دو قومی نظریہ جو اکھتر میں ہی بتی بنا لیا گیا تھا اور مسلسل بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں سے عبرت حاصل کرو ان کی مظلومی ارس کو دیکھو اور اپنی آزازی کو محسوس کرو رول بتایا جاتا ہے یہ اور رول مارا جاتا ہے یہ مارنے والے وہ ہیں جن کے لیے بیس سال ہم نے جنگ کی ایک لاکھ کے قریب لوگ مروائے اپنے سپائی بھی اپنے کرنل بھی کیپٹن بھی پولیس افسر بھی عام آدمی بھی اور یہ کہا جاتا رہا کہ طالبان جیت گئے تو ہمارا ویسٹرن بارڈر سیف ہو جائے گا آج اس اسٹیبلشمنٹ سے پوچھیں گربان پکڑ کے پوچھیں ان سے کہ تمہارا وہ بارڈر سیف ہو گیا امریکہ نکلا تو خوشی کے ترانے بجائے گئے نعرے لگائے گئے کہ روس کے بعد امریکہ کو بھی ہم نے شکل دی دی مگر دو مہینے میں یہ بخار تر گیا تھا اور کہ امریکہ اسٹیٹیٹکلی نکلا ہے اور ہم جیسے بہت چھوٹے لوگوں نے ویری فرس ڈے کہہ دیا تھا کہ امریکہ ہارا نہیں اسٹیٹیٹکلی نکلا ہے اب میں پیشنگوئی کرتا ہوں کہ حالات وہاں کھڑے ہو گئے ہیں کہ پوری دنیا تماشا دیکھے گی اور ہماری ریاست کو اغمانستان سے لڑنا ہوں گا پوری دنیا تماشا دیکھے گی اور ہمیں لڑنا پڑے گا ان سے جنہیں ہم چھپاتے تھے ڈبل کھیلتے تھے چھپاتے تھے دنیا کو دھوکہ دیتے تھے اور دنیا ہمیں چھوڑ کر تنا خاموشی سے نکل آئی کہ تم نعرے لگاتے رہو ہماری شکست کے مگر آنے والے دن بتائیں گے کہ ہارا کون تھا تو یہ پاکستان کو جنگ لڑنی ہوگی اور وہ بھارت جو سعید غنی سے اور حامد کرزئی سب سے جڑا ہوا تھا وہ انہی طالبان سے جڑے گا اور یہ طالبان پھر ان کے ساتھ جائیں گے اور یہ آپ کے لئے اذاب بنیں گے یہ آخری جنگ ان سے آپ ہی نے رڑنی ہے کیونکہ آپ غلطیوں پہ غلطیاں کیے جاتے ہیں کیے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو بولے گا اسے مار دیں گے اسے غائب کر دیں گے کہ جو ہم کہتے ہیں وہی درست ہے مگر آپ کی ہر بات غلط نکلی آپ کو ایوب خان کے دور میں بھی غلط تھے آپ مشرف کے دور میں بھی غلط تھے آپ زیاء الحق کے دور میں بھی غلط تھے ہر بار آپ نے ہی غلطیاں کرتے ہیں اور قوم سے کہتے ہیں کہ یہی وہ بلوطنی ہیں اسی کا ساتھ دو مگر تاریخ بتاتی ہے کہ آپ ہمیشہ جانے ہن جانے میں اپنے مفادات کے لیے کہیں بداری کرتے رہے ہیں اور صداعی اس قوم کو ملتی رہی ہیں آپ پھر غلطی کر رہے ہیں اس وقت بھی ہمارے دو سوا چوزی فرماتے ہیں آج دابطہ اخلاق کے حوالے سے میڈیا کے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آزاد چھوڑ دیا جائے کہ ایک اقبال لیڈ لگاتا ہے کہ پشاور میں شیعہ محب پر حملہ ہوا کیوں شیعہ محب پر حملہ نہیں ہوا یہ جھوٹ ہے پورا سوشل میڈیا بھڑا ہے پوری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا میں موجود ہے کس کو نہیں پتا ہے کہ شیعہ مارے گئے ہیں وہ بین کر رہے ہیں وہ اپنے گزشتہ پتیس پہتیس چالیس سال سے مارے جا رہے ہیں ڈیر سو تو پندرہ بیس سال میں صرف کراچی میں ڈاکٹر شیعہ مارے گئے ہیں جھوٹ ہے یہ یہ غلط ہے کہ آپ گھیر گھیر کے مارتے ہیں اور وہ بہن کرتے رہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی فسادات کرانے کی کوشش کی جاری ہے فسادات کی کوشش تو یہ ریاست کروا رہی ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اخبار خبریں چھاب دیتا ہے کہ جناب باجوہ صاحب کی لندن میں ملاقات ہوئی ہے نوازشیف سے نہیں ہوئی ہوگی مگر کیوں پہلے ہوتی نہیں رہی ہے مشرف بین ادیر کے ساتھ مل کے اینارو کی تیاریاں چھپ چھپ کے نہیں کرتے رہے کس کو نہیں پتا ہے یہ آلتاب سلس جو چھپ چھپ کے مشرف کے دس سالہ دور میں نو سالہ دور میں جاتے رہے فوجی وہ نہیں ملاقاتیں تھی یہ کب نہیں ہوا ہے تو میڈیا کو گلو گھوٹنے سے بات چھپانے سے آپ کے چھپ تو نہیں جائے یہ میں ہی نہیں کہہ رہا کہ باجوہ صاحب ملے یا نہیں ملے مگر آنے والے دنوں میں یہ سب باتیں ثابت ہو جائیں گی کہ کون کس کے ساتھ ملا ہوا تھا نہیں ملا ہوا تھا جو تحریک ادمی اتماع ہے نا بہت واضح طور پر اب نظر آ لیے کل تک ملا بھی خیال تک شاید ناکام ہو جائے مگر ہم مجھے نہیں لگتا کہ ناکام ہوگی کیونکہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا یہ دو ہزار بیس کے آخری دن میں دسمبر کے میں پاکستان میں تھا جنوری ہو گئی تھی تو میرے ایک انتہائی سینئر دوست جنرلسک مجھ سے کہنا کہ میں جانگیر ترین کے پاس جا رہا ہوں تو چلنا ہے تو میں نے کہا نہیں یاد میں نے جا کے کیا کرنا ہے آپ مجھے آ کے بتائیے گا کیا گفتگوئی تو کہلیں نہیں چلنا چاہیں تو چلیں کوئی ایسی بات نہیں میں نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا مجھے کہیں جانا ہے وہ چلے گا بارا جب واپس آئے تو بس میں نے اتنا پوچھا اور سلوک کیا کہتے ہیں کیا کہانی کیا ہونے جا رہا ہے تو کہنے لگے ذہن میں رکھیں جنوری دو ہزار اکیس ہے اب دسمبر میں میں گیا تھا اس سال بھی میں اکیس کے ان پر گیا تھا ابھی جنوری میں واپس آئے دو ہزار بائیس میں اس وقت بھی میں دو ہزار بیس دسمبر میں گیا تھا اور یہ جنوری اکیس کا واقعہ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جانگیر ترین کہتے ہیں ابھی تو کچھ نہیں ہوگا دو ہزار اکیس کے اینڈ پر نومبر دسمبر میں جا کے کہانی شروع ہوگی خاص آپ کے خلاف تو کل یہ مجھے اچانک یاد آیا تو میں حران ہوں گیا میں نے کہا ہاں واقعی دیکھیں یہ نومبر دسمبر سے شروع ہوا ہے نا یہ تحریک اعتماد کی کہانیاں مارچ فلانہ جماع کا اور گھانگیر ترین پہ ہی آپ نوٹ کریں بینک کر رہی ہے پوری اپوزیشن کہ ایم کی ام کا بھی پتہ نہیں ہے سکسی پرسن چانسز ہے کہ وہ بھی ووٹ دے سکتے ہیں اور پرویزرائی کو تو مجھے دو دن سے یہ بات پتا ہے مجھے دو دن پہلے تو یہ پتا چلا تین دن پہلے کہ خاص آپ جو ہے نا ان وہ تو اب اس پہ تو اتر آئے ہیں مان گئے ہیں جیسے ترلے ڈالتے پھر ہیں نا اسٹیبلشمن بلزار سے ناراض تھی تنگ تھی کہ اسے ہٹایا جائے پرسپشن خراب ہو رہا ہے جبکہ میرا کہنا ہمیشہ ہر آئے کہ وہ جب چاہتے ہٹوا دیتے مگر وہ بھی عمران خاضر کو گھندا کرنا چاہتے اسے تو کنٹینل کیا مگر اب خاصا بلزار کو ہٹانے پر تیار ہو رہے ہیں اگر تحریک اعتماد ناکام ہو جاتی ہے اب انہوں نے سنا ہے پرویزرائی کو آفر کی ہے جو مسلم لیگ نون سے میں انگلیتے پرویزرائی کہ جی پانچ سیٹوں کی بنیاد پر پنجاب سلمین ان کی پانچ سیٹ ہیں یا سات سیٹ ہیں اس کی بنیاد پر تو اب خاصا اب نون سے یہ کہا ہے کہ جناب اگر آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں قافلی ختم کر دیں تو ہم وضیالہ بنا دیں گے اب صحیح جھوٹ مجھے نہیں پتا مگر یہ تیہ ہے کہ جہانگیر ترین جو یہ بات دوہزار اکیس کے بیگننگ میں کی تھی جنوری میں کہ نومبر دسمبر میں کھیل شروع ہوگا خاص آپ کے خلاف تو کھیل تو وہیں شروع ہوا نا اور اب یہ مارچ شروع ہو گیا ہے جنوری سے تو یہ عام ہے عدم اعتماد اور ساری باتیں مارچ وغیرہ کی تو بہرحال کہیں لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے گا اگر ایک لمحے کو ماننے یہ کامیاب ہو بھی گیا کیا تبدیلیا جائے گی غور اس پہ کرنے کی ضرورت ہے عدم اعتماد حکومت کے خلاف ہے نظام کے خلاف نہیں ہے پھر انہی سے بارگین ہو رہی ہے اور وہاں گروب بن چکے ہیں یہ جو پشاور کا ثانیہ ہے نا یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے مشرف کے دور میں آرمی سکول پہ ہوا تو نہ کور کمانڈر کو پتا تھا نہ علاقے کے آئیس آئی کے چیف کو پتا تھا سب اپنے اپنے کاموں میں مصور پہ مال بنانے کے اور اس پر جو پشاور کا کور کمانڈر ہے وہ تو اسلام آباد کی سیاست کر رہا ہے اسے تو علاقے کے کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا اسے تو یہ ہے کہ کسی صورت سے وہ آرمی چیف بن جائے اب یہ بھی کارپریشن ہے فوج نا کہ اس کا جو سی او بنے گا وہ زیادہ مال کمائے گا جیسے جنرل صاحب کے بارے میں باجوا صاحب کے بارے میں کہ ان کا سمدھی مٹھو سیکڑوں عرب روپے کی کرپشن میں انوال میں زمینوں کے ہر سو سیکڑیوں میں کھیل میں تو بات یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی تبدیل ہی آ جائے خاصاب رہے خاصاب نہ رہے نواز شیف آ جائے زرداری صاحب آ جائے بلاول بھٹو جو بہت بڑا جلسہ بھی دکھایا ہے خانے وال میں جو شاہ محمود قریشی کہتا ہے کہ جناب پنجاب میں وہ یہ بے آر و مددگار پھر رہے ہیں جبکہ خود یہ بے آر و مددگار پھر رہے ہیں ان کو دکھایا جاتا ہے مگر مجموع نہیں دکھاتے اب یہ کراچی پہنچنے والے ہیں کبھی سنا کہ مفاق جو ہے مرکر اپنے صوبوں کے خلاف مارچ کر رہا ہو مگر آپ حالت یہ دیکھیں ملکی کہ دنیا عالمی جنگ کے خطرے سے دو جوار ہے اور ہمارا وزیر خارجہ گلیوں کی گندی نالیوں کی سیاست کرتا پھر رہا ہے اپوزیشن کو شکر دینے کے لیے اسے پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اتنا بڑا سانیہ ہو گیا پشاور میں اس کے چہرے پر آپ دیکھیں وہ دن میں بارہ تختیریں کرتا ہے ایک لمحے کے لیے بھی کہیں نہیں دلاتا ہے کہ کوئی افسوس کوئی دکھ ہے اگر آپ کو ان خورانوں کی بے حصی کو سمجھ نہ ہونا تو غور سے چیزوں کو دیکھا کریں امریکہ میں دس بار پچاس بار سو بار ہی شاید ہو چکا ہوگا کہ یہاں کوئی واقعہ ہو جانا ہے اس میں تین چار لوگ چلے جائیں میں رونلڈ ریگن کے دور سے دیکھ رہا ہوں اینڈ آف دی جیمی کارٹر میرے خیال میں جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جہاں کوئی چھوٹا ہو ایسا واقعہ ہو جائے کوئی بچہ مر جائے کوئی دو چار لوگ کہیں خدا نہ خاتتا مر جائے تو وائٹ آؤس سے پریز بریفنگ شروع جاتی ہے لائیو آ جاتا ہے پریزیزنٹ اور بڑا واقعہ ہو تو پہنچ جاتا ہے پریزیزنٹ رائٹ آوے آپ یہ دیکھیں ستر کے قریب لوگ مر گئے بارہ گھنٹے کے بعد تو بیان آیا پریزیزنٹ اور وہی رٹا پڑا افسوس ہے دکھ ہوا جناب مدد کریں گے دشمن کا اب ہمیں پتا ہے خات پتا ہے تمہیں دشمن کا دشمنوں سے تو تم صلح کرنے کی ترلے ڈالتے ہو جو ہتیار بند ہو مطلب کھلے عام پورے کے پی کے میں پتا ہے کہ طالبان تقریریں کرتے پھرتے ہیں اس ریاست کے خلاف اس فوج کے خلاف اس نظام کے خلاف اور انہیں کوئی چھونے والا نہیں ہے وہ کھلے عام پھر رہے ہیں جگہ جگہ پھر رہے ہیں پورے شمالی علاقوں میں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ کسی خاص حکمت عملی کے تحت وہ انہیں واپس لائے گی تو بہرحال آج کے لئے اتنا وقت ہے انشاءاللہ آپ سے کل گفتو کریں گے موسیقی موسیقی